سبو کا ٹائم ہے اور ناشتہ کر رہی ہوں چائے ہے انڈا ہے ساتھ میں اور میں یہ ناشتہ لے رہی ہوں ساتھ میں اور ابھی آپ کو باہر کا حال دکھاتے ہوں کہ اس طرح کی وہ سموک ہے نا کہ دیکھا نہیں جا رہا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مجھ چینل لائف و فرنا کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سوم آمین تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکویسٹ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے جنہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تحدیل سے شکریہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے بیلوگ انجوائے کریں میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں چھت پہ آئی ہوں تو سانس پھول رہی ہے یعنی کہ چلیں اپنے ویوز کو دکھاؤں کے دیئے دیکھیں سموک اس حد تک ہے کہ کچھ نظر نہیں آرہا سامنے سے ہماری چھت سے یہ صرف یہ دیکھیں آگے کچھ بھی نظر نہیں آرہا اتنی زیادہ سموک ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہوا آپڑا ہے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور پلیز اپنا خیار رکھیں ماسک لیا ہے چشمہ لگا کے باہر نکلیں ماسک لگا کے باہر نکلیں اپنے گھر کی ونڈو کھڑکیاں بند رکھیں پردے لگا کے رکھیں تاکہ اندر نہ آسکے اور میں ابھی چھت پہ آئی ہوں صرف آپ لوگوں کی خاطر آئی ہوں برا حال ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور نہیں تو سامنے سے گھر ہیں جو آپ کو پاتا ہے کہ آمیری ویڈیو میں اکثر دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی گھر میں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اب سموک کی وجہ سے کچھ بھی نہیں نظر آرہا سب وائٹ وائٹ ہو چکا ہے چھپ چکا ہے سب کچھ تو چلیں جی ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ کیا ہے ابھی اور آگے دیکھیں ویلوگ میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں اس وجہ سے ویلوگ بھی نہیں بنا پائیں تو آج میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے تو دیکھیں کب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور کب آپ کی خدمت پہ پیش ہوتا ہے یہ دکہر کا ٹائم اور میں کھانے میں بنا رہی ہوں یکنی یہ میں نے یکنی بنائی ہے ساتھ میں بس میں اس کی بنائی کروں نے اور پھر اس میں دھنیاں گرہ میں نے ڈال دیا بس اتنی سے یکنی کیا ہے بھونا ہوا کالی مرچ والا چکن بنایا ہے ساتھ میں اور ساتھ میں بنایا ہے آلو والے رائس دم دے دی ہیں میں نے اس کو اور طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بخار ہے بخار کی وجہ سے بلکل بھی حلمت نہیں روسی بھی کام کرنے کو اور کپڑے واش کرنے والے پڑے تھے کام والی جو تھی گلایا تھا کسی کو کپڑے وگرہ واش کر دے لیکن وہ آج کل موسم اس طرح ہے تو ہر کوئی بیمارا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اپنی بھین کو فون کیا کہ آجو مجھے کپڑے واش کر دو ساتھ کیونکہ میرے سے بلکل ہمت نہیں ہوا رہی تھی کہ کپڑے واش کرتے اور میں گئی بھی ہوں ہمت رہی کر کے بھی گئی ہوں کہ چلو میں کپڑے دھوتی ہوں بس ایک کپڑے مشین کا پہلا جیسے پور کہتے ہیں اور میں نے نکال لیا بس پھر میرے تو جسم پورا کامپنا شروع ہو گیا پھر میں نے فون کی کہ اپنی بھین کو اللہ کا شکر الحمدللہ میری بھین ایسی ہے کہ پہلے اسی نکال جلدی سے رحمان کو بھیجو میں ابھی آجاتی ہوں اور سارے کپڑے ساتھ عدینہ کو لگا کے واش کر رہی ہے ارنا نے ساتھ لگ کے مجھ سے ماما نے کہ میں ہنڈیا وغیرہ ہر چیز مجھے بنا دو اور میں بنا دیتی ہوں ایسو تو ارنا بنا لیتی ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں پھر اپنے ہاتھ کا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں بنا دیتی ہوں تم ہر چیز بنا دو اس نے مجھے ہر چیز بنا کے پیاز وغیرہ ہر چیز کاٹ اٹھ کے ہر چیز چکن وغیرہ واش کر کے چاول وغیرہ واش کر کے رکھ دیئے تھے پھر میں نے آ کے بنا دیا تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہن پاس ہے اور فوراں آ جاتی ہے دکھ سکھ میں یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بہن جیسے ہستی پاس ہو تو وہ فوراں ہی ایک کال پہ بھاگی آتی ہے تو یہی ہوتا ہے بہن بھائیوں کا رشتہ جو آدھی زبان سے گولو اور وہ اس کی تکلیف میں بھاگ کے آجے اور اس کا ساتھ دے اسے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور گھر کو ہر چیز ہر کام میں وہ حصہ بھر چڑھ کے لے لیتی ہیں شکر الحمدللہ اللہ نے اگر ماں جیسے ہستی دنیا سے ہمارے سے لے لی تو بہن جیسے رشتہ ایسے ہیں مضبوط رشتہ ہیں ہمارے کہ دکھ سکت میں ہم لوگ ایک دسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو ابھی تو بن رہی ہے میرا کل بھی تھوڑی سی ویڈیو بنی ہے تو تھوڑی سی اور بناوں گی اور پھر میں آکھ لوٹ کروں گی اور آج ہے جی نیکس ڈی نیکس ڈی کا موسم کچھ اس طرح ہے منڈے کا دن ہے اور بچے گئے میں سکول کالیج گئے میں چھٹی نہیں ہے ہمارے ہاں بھاورپور میں چھٹیاں نہیں ہوئی ملتان تک بچوں کو چھٹیاں ہیں اور ہمارے بھاورپور میں چھٹیاں نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی کیا ریزن ہے خیر یہاں بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ موسم اس طرح تھا پتہ نہیں پھر انہوں نے کیوں نہیں کی تو آج میں نے کھانے میں کیا بنایا ہے کھانے میں میں نے بنایا ہے آلو گووی کی سبزی یہ دیکھیں آلو گووی کی سبزی بنائی ہے میں نے آج مہونی ہوئی بہت مزیگی بنتی ہے کافی دنوں کے بعد میں نے یہ سبزی بنائی ہے اور طبیعہ سٹیل ابھی بھی بیسی ہی ہے بخار ہے درد ہے جسم میں گلہ میں گلے میں بھی ایسے ہی کچھ خراج سے ہو رہی ہے کانوں میں خارج سے ہو رہی ہے عجیب سی حالت ہوئی بڑی ہے میڈیسن لی ہے بہلے سے کچھ تو بہتر ہوں لیکن ابھی بھی ہے طبیعہ خراب ہے تو بس دعا ہے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے سہت تندرستی دے اور سب کو سہت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اور سب کے بچوں کو اپنے سب آمان میں اللہ تعالی رکھیں ان کو بھی زہت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں آمین سب آمین تو یہی تھا آج کا ویلوگ دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے میری حوصل حفظ آئی ہوتی ہے طبیعہ خراب ہو نہ ہو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے یہ آتے ہیں ضرور لے کے آتے ہیں اور اللہ حافظ